فٹبال کی دنیا کے سب سے فرکشش مقابلے میں فرانس کے کلپ پیرسن جرمین نے الحلال اور النصر کی سعودی آل سٹار 11 کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے کر ریاض سیزن کپ اپنے نام کر لیا سعودی عرب کے کنگ فہد انٹرناشنل سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں ورلڈ کپ کے فاتح لیونل میسی اور پرتگال کے سٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے کھیل کا جادو جگایا پیرسن جرمین کو میسی کے علاوہ قطر ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے فرنڈ سٹرائکر کلین امباپے اور برازیلین نیمار جونئر کی ختمات بھی حاصل تھی پی ایس جی نے 35000 تماشائیوں کے سامنے ہونے والے شاندار اور چونکا دینے والے میچ میں چار کے مقابلے میں پانچ گول سے فتح حاصل کر لی پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں دو دو گول سے برابر تھی پیرسن جرمین کا پہلا گول لیونل میسی نے کیا جبکہ دوسرا گول برازیل کے مارکینس نے کیا اس کے بعد النصر اور الحلال کے لیے کھیلنے والے سپر سٹار رونالڈو نے دو گول کر کے میچ برابر کر دیا دوسرے ہاف میں پیرسن جرمین نے تین اور الحلال النصر نے دو گول کیے اس طرح ریاض سیزن کا پیرسن جرمین کے حصے میں آیا پیرسن جرمین کی جانب سے پانچوں اور فیصلہ کنگول اکیتکی نے کیا کرسٹیانو رونالڈو کو ریاض سیزن کب نے من اف تا میچ قرار دیا گیا انہیں یہ شیر سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آلے الشیخ نے دی واضح رہے کہ کنگ فہد سٹیڈیم میں پرتگال کے سپر سٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹائن کے لیونل میسی تاریخ میں دسمی بار ایک دوسرے کے مددے مقابل آئے تھے اور اس مرتبہ بازی میسی کے نام رہی